شاہد آپ جعفری ہیں پوچھتے ہیں جیسے قرآن نہ آتا ہو تو اس کو گناہ میلے گا تو آپ نے اپنے سوال لکھنے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے جیسے قرآن نہ آتا ہو تو کیا کرنا چاہیے شاید اگر یہ سوال ہے تو جیسے قرآن نہ آتا اس کو سیکھ لینا چاہیے اس کو سیکھنا چاہیے پڑھنا جیسے قرآن نہ آتا ہو تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس کے لئے ایک سیپریٹ ویڈیو بنا رکھی ہے ہیٹو پر سرچ کریں آپ کو آسانی سے مل جائے گی اگر واب لسٹ کرتے وقت مجھے یاد رہا تو میں اس کا لنک جو اینا کو کمیٹ دیسکرپشن مو اس ویڈیو کا ڈال دوں گا کہ جیسے قرآن نہ آتا ہو تو اگر یاد نہیں رہا تو ایک الگ بات ہے لیکن یہ کہ ہر مسلمان کو کم از کم قرآن پاک کی ایک آیت کا حفظ کرنا یہ فرض ہے یعنی کوئی بھی ایک چھوٹی آیت کا حفظ کرنا بغیر دے کے یاد کرنا اتنا قرآن آتا ہو مثلا یہ کہ کم سے کم قل ہو اللہ احد اتنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ آتا ہو اسی طرح وہ نماز بھی پھر مکمل ورنہ نہیں کر سکتا اور اگر کسی کو قرآن کی صورتیں جو اس میں پڑھی جاتی ہیں مثلا یہ کہ سور فاتحہ یاد ہے ساتھ میں ایک صورت بھی یاد ہے کوئی سی بھی صورت لے لیں آپ اناتے نہ لے لیں یا سور اخلاص لے لیں یہ دو چیزیں اس کو آتی ہیں باقی قرآن پڑھنا نہیں آتا اسی صورت میں جب تک وہ ان صورتوں سے نماز درست اگر پڑھے گا تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب ملے گا قرآن نہ پڑھنے کا گناہ نہیں ملے گا قرآن کو نہ پڑھنے کا گناہ نہیں ملے گا اس سے مراد یہ ہے کہ لیکن قرآن کی برکتوں سے بھی محروم رہے گا یعنی قرآن پاک پڑھنے ہی کے لیے آیا آئے رکھنے کے لیے تو نہیں آیا اور اس کا معنی بھی یہ ہے کہ ایسی کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے اس کو قرآن کہتے ہیں تو جب قرآن پاک کو بار بار وہ شخص پڑھے گا ہی نہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا میسی جاپ کو دیا ہے آپ کو معلوم نہیں چل پائے گا تو نہیں آیا جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو وہ سیکھ لے اور اس سیکھنے کے مدت میں سب سے پہلے نماز کی لیے ضروری آیتیں اور قرآنی صورتیں سیکھیں کہ جو نماز میں ضروری ہیں اس کے بعد باقی دیرے دیرے سیکھتا رہے کتنے بھی دو سال تین سار چار سال میں جب تک سیکھے گا سیکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ لیکن اگر قرآن نہیں پڑھتا وہ جس کو نہیں آتا لیکن نماز پڑھتا ہے تو قرآن نہ پڑھنے کا گناہ نہیں ہوگا مگر برکتے بھی نہیں رہیں گی باقی نماز پڑھنے کا انشاءاللہ دارا سواب ملے گا اگر درست پڑھے گا تو